بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوٹیو فیملی کیا حال چالیں سب کی امیدہ کے سب خیریت سے ہوں گے میں بلکل ٹھیک ٹاکو اللہ کا شکر ہے میں آپ کو سارے اپنے سٹینلس ٹیل کے سٹینڈ جو ہے وہ دکھاؤں کی جیسے کہ یہ بوٹل کا سٹینڈ ہے جو میں نے لیا تھا اور اس کے اوپر نا یہ بوٹل جو ہے وہ فکس آگئی تھی اور سار جو ہے نا اس کے اوپر میں نے ایک چھیڑیا لی تھی اس کا مطلب جو ہے نا یہ بیٹھی بھی ہے ساتھ دو انڈے پڑے میں تو اس طریقے سے یہ ڈیگوریشن پیس تھا تو یہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا تو یہ میں نے لیا تو میں نے سوچا کہ اس کو کس پر لگایا جائے تو پھر جو ہے نا میں نے اس کو نا اس کے اوپر راکھ دیا اور بڑا کیوٹ سا لگتا ہے جب بھی کوئی ڈائننگ ایریا کی طرف آتا ہے نا تو یہ چیڑیا نا بہت کیوٹ سی لگتی ہے خیر میں نے یہاں پر پانی اوگرہ پیا اور پھر میں جو ہے نا کچن میں چلی گئی تھی آج جو ہے میں نے سوچا کہ کچن کا جو ہے نا تھوڑا سا اس کو میں چینج کر دی ہوں جس کے اوپر میں نا اپنے جار وغیرہ رکھتی تھی نا خاص طور پر چینی پتی گوڑ اور ای میں سوچا کہ پہلے جو ہے وہ دوسرا تھا پلاسٹک کا تھا اب جو ہے میں نے سوچا کہ سٹیل کا رکھ دیتی ہوں کیونکہ میرے پاس دو ہیں تو ہم اسے کارنر میں بھی رکھ سکتے ہیں ہم اسے سائٹ پر بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر نا مجھے کارنر پر زیادہ پیارا لگ رہا تھا لیکن یہاں پر نا ایک مسئلہ یہ تھا کہ اوپر جو ہے نا میں نے دال والا جو ہے دال جس میں سارے لگاتے ہیں اورگنائزر اس کو لگایا ہوا تھا تو نا یہ یہاں پر نا ایک جو سب سے اوپر والی جو سیڑی ہے نا اس کی اس کے اوپر نا ایک سپیس مطلب خالی ہو جاتی ہے وہاں پہ نا کوئی چھوٹی چیز ہی رکھے جا سکتے تھے خیر میں نے نا میں نے سوچا کہ اس کو ادھر ہی رکھ دیتی ہوں اور بہت پیارا لگ رہا تھا کاؤنٹر ٹوپ پہ نا بہت اس کی جو ہے نا اچھی لکا آ رہی تھی اب بھی میں نے سوچا کہ اس کو نا یہاں پہ ان چیزوں کو رکھ دیتی ہوں اور پھر جو ہے میں مارکٹ جاؤں گی پھر اس کے حساب سے جو ہے نا کچھ اور لے آنگی جو یہاں پر نا اس کے اوپر اور اچھا لگے تو پھر میں نے یہاں پر نا جو سب سے اوپر والی جو اس کی سیڑی تھی نا وہاں پہ میں نے فوڈ کلر رکھ دیا اور بلیک پیپر جو کرشر تھا وہ رکھ دیا اور نا مجھے پھر مجھے پینا کچھ مزا نہیں ہوا رہا تھا میں سوچ رہی تھی کہ کچھ اور ہوا ایسا جو نا اچھا سا لگے تو پھر میں نے اس کے اوپر نا ایک گلاب کا پھول جس کے انتے جو کانٹے ہوتے ہیں نا وہ دیکوری پیشن پیس وہ میں نے رکھ دیا پھر میں چینج کرنے لگ گئی دوبارہ سے کہ اگر میں چھوٹی والی ڈبیاں جو ہے وہ نیچے رکھ دوں اور بڑی والی اوپر رکھ دوں تو تب کیسا لگے گا لیکن جب چھوٹی والی میں نے نیچے رکھی اور بڑی والی اوپر رکھی نا تو وہ اتنا کچھ خاص مزا نہیں آ رہا تھا کیونکہ پیچھے والی بالکل چھپ جاتی تھی کیونکہ وہ زیادہ چھوٹی ہیں تو پھر میں نے اس کو چینج ہی کر دیا میں نے اس کو چھوٹی والی جو ہے نا اس کو تو پھر میں نے اوپر ٹرانسفر کر دیا اور جو بڑی والی ڈبیاں تھی نا اس کو میں نے نیچے کر دیا یہ جو ہم ہوم میکش ہوتی ہیں یہ کچن میں صرف کھانہ نہیں بنا رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ انکے دماغ میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے کیچن کو organize کرتے رہے ہیں تو بھی رہے دماغ میں یہ چیز چلتی رہتی ہے کہ میں اپنے کاؤنٹر ٹاپ کو کس طریقے سے organize کر کے رکھوں تو خیر پھر مجھے اسی طرح یہ اچھا لگا تو پھر میں نے اسی طرح ہی کر دیا اور آپ بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا بناتے ساتھ ساتھ نا ذہن میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو ایسے ٹرانسفر کر دیں اس چیز کو تو یہ کیسے لگے گی اگر اس طریقے سے ٹرانسفر کر دیں تو کیسے لگے گی تو میں نے آل سوچا کہ اس کو چینج ہی کر لیا جائے پھر میں نے جو ہے نا میں نے سوچا کہ آپ کو جو ہے ایک اور پوائنٹ کے بارے میں بتا دوں کہ اکثر ہم چائے بناتے ہیں اس کا چمچ نیچے رکھ دیتے ہیں یا کھنڈی بناتے ہیں تو اس کا چمچ نیچے رکھ دیتے ہیں مطلب جو ہے نا کانٹر ٹرک پر رکھ دیتے ہیں تو وہ بہت ہی برا لگتا ہے اور جو سالن وزیرا اس کے پر لگا آتا ہے یہ اکثر دیچکوں کے اندر ہی رکھ دیتے ہیں یا دیچکوں کے اوپر رکھ دیتے ہیں تو یہ چیز نا میری مدر انلاہ کو بہت بری لگتی تھی نا کہ ان کو نا یہ چیز بہت ایریٹیٹ کرتی ہے دیچکی یا دیچکی کے اندر کوئی جمچ نہ پڑھا ہو نا اور نہ کانٹر ٹرک کے اوپر پڑھا ہو اس طریقے سے سٹینڈ ہو اور سٹینڈ کے اندر چیز بڑھی ہو تاکہ جو کانٹر ٹرک ہے وہ بھی گندہ نہ ہو تو یہ ایک بہت بیسٹ آئیڈیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اپنی یوٹی فیملی کے ساتھ جو ہے نا ضرور شیئر کروں گی میری لاسٹ ویڈیو جو میں نے آپ کو کانٹر ٹرک کے بتائی تھی نا تو وہ کافی لوگوں نے پسند کی تھی تو میں نے سوچا کہ جلو جی آج میں جو ہے نا کچھ اس میں ٹپس آپ کو بتا دیتی ہوں اس ویڈیو میں بھی نیکس جو ہے نا یہ روڈ یہ ہنگنگ روڈ جو ہے نا ہر کچن میں لازمی ہونا چاہیے ویسے تو ہم چھوٹے چھوٹے جو ہنگنگ وہ لگا ہی دیتے ہیں لیکن جو یہ والا روڈ ہوتا ہے نا یہ والا ہونا اس پہ ہم کافی چیزیں سمیرٹ پہ لیتے ہیں اور یہ واشیبل بھی ہے یہ بھی سٹیل کا ہی ہے تو اس کے اوپر نا میں نے وہ مین مین چیزیں لگائی میں ہیں جو میری روز روز یوز ہوتی ہیں مطلب کہ دن میں تقریباً دس دفعہ بھی یوز ہو جاتی ہیں خاص طور پر یہ کٹر یہ جو ایپل کٹر ہے یہ والا یوز ہوتا ہے دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ یوز ہوتا ہے ساتھ جو ہے نا ایک زائر ہے بریکفرسٹ میں بنتا ہے تو کسی کو جو ہے نا زردی نہیں پسند ہوتی کسی کو صرف سفیدی چاہیے ہوتی ہے خاص طور پر جب میری مدر انلا یا فاتر انلا جو ہے نا انڈا کھاتے ہیں نا تو انہیں جو ہے نا زردی بند ہے تو اس لیے میں جو ہے نا اس سٹینڈ کے مدد سے نا اس کو نکال لیتی ہوں کائیوہ بنتا ہے ہمارے گھر میں روز نایف جو روز یوز ہوتی ہے میشر جو تقریبا دن میں دو سے تین دفعہ تو یوز ہوتا ہی ہے ہمارے گھر میں آلو کے پراتھے بہت زیادہ بنتے ہیں نا تو اس وجہ سے لائٹر دن میں پچتر سو دفعہ یوز ہوتا ہے ساتھ جو ہے نا انڈا پھیٹنے والا ظاہر ہے وہ یوز ہوتا ہے بریکفرسٹ میں زیادہ تر جو ہے نا یہ کیچر جو دن میں تقریبا بہت دفعہ یوز ہوتا ہے اور ساتھ جو ہے چھوٹا سبیٹر ہے وہ بھی کافی دفعہ یوز ہوتا ہے تو یہ چیز میں میں ہینگ گلاس بھی کرتی ہوں اور انڈ پہ پراتھے بنانے کے لیے لچے دار پراتھے بنانے کے لیے جو چیزیں یوز ہوتی ہیں نا وہ کٹر بھی جو ہے نا میں ادھر ہی ہینگ کر لیتی ہوں اس وجہ سے تاکہ مجھے نا یہ والی جو چیزیں نا یہ دن میں تقریبا بہت دفعہ یوز ہوتی ہیں کچھ بریکفرسٹ میں یوز ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے نا پورا دن ہی یوز ہوتی رہتی ہیں ساری چیزوں کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا ہے تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو جائے انچی تو اب جو ہے نا میں آپ کو ایک گلاس چیز کے بارے میں بتاتی ہوں جو میرے کاؤنٹر ٹوپ پہ جو ہے نا جگہ بھی کم گھیرتی ہے اور کچن کو پیارا سا اورگنائز بھی کر دیتی ہے یہ جو ہے نا ٹری اس مطلب یہ ایسا ٹری ہے جس میں آپ جو ہے پلیٹس رکھ سکتے ہیں گلاس رکھ سکتے ہیں اور جو ہے نا چمچ رکھ سکتے ہیں جو وغیرہ سوکنے کے بعد نا مطلب دھو کے سوکانے کے بعد جو ہے جب یہ وہ سوک جاتے ہیں نا تو ہم اسے بند کر کے تو سائٹ پہ رکھ بھی سکتے ہیں مطلب کہ یہ نا چھوٹا سا ہے کیوٹ سا ہے یہ ہمارے کاؤنٹر ٹوپ پہ جگہ بھی کم گھیرتا ہے آپ اسے تمہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں نیچے کیابنٹ پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نا اس کا ڈکل لگا کر اسے سائٹ پہ کر کے نیچے کسی کیابنٹ پہ بھی رکھ سکتے ہیں مطلب کہ نا یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا اس کو شیئر کروں یہ کچن ایک آئیڈیا بھی ہے ہمارے کچن کو یہ ہے نا اورگنائز بھی کر دیتا ہے پیارا سا تو خیر یہ میری ساری جو چیزیں ہیں جو میں نے اپنی کچن میں رکھے ہوئی ہیں جو میرے کچن کو بہت پیارا بنا دیتی ہیں اور اورگنائز کس کس طریقے سے کر کے میں نے رکھے ہوئی ہیں تو یہ چھوٹی سی ایک میری ویڈیو تھی آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی اسی کے ساتھ جو ہے نا میں اجازت چاہتی ہوں اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جو ہے نا مل سکے اور کمر سیکشن کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ